بسم اللہ الرحمن الرحیم عرب میں ایک ہی خطبہ جو ہے وہ نشر کیا جاتا ہے دیکھئے یہ بات صرف زبان زد عام مشہور کر دی گئی ہے حقیقت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے سعودی عرب میں بھی تمام مساجد کے اندر خطبہ جمعہ جو ہے وہ امام صاحب خود لکھ کر لاتے ہیں اور وہ خطبہ جمعہ امام صاحب کی مرضی سے ہی دیا جاتا ہے لیکن کچھ وجوہات ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے پاکستان کے اندر یا یوں سمجھ لیجئے کہ برے سغیر کے اندر یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر خطبہ جمعہ جو ہے اس کو لکھ کر پڑھنے کا رواج ہے بلکہ بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ امام صاحب جو ہیں وہ حرف با حرف جو ہے اس کو دیکھ کر پڑھتے ہیں اور اس دیکھ کر پڑھنے کی بھی کئی ایک وجوہات ہیں اس کی ایک سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ وہاں پر خطبہ جمعہ جو ہے اس کو مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے اوپر نشر کیا جاتا ہے اور وہ نشر جو ہوتا ہے وہ صرف عربی لینگویج کے اندر نہیں ہوتا بلکہ وہ دنیا کی مختلف زبانوں کے اندر نشر کیا جاتا ہے اس لیے امام صاحب جو ہیں وہ اپنا خطبہ جمعہ پہلے سے لکھ لیتے ہیں اور اس کی فوٹو کاپیز جو ہیں وہ ترجمہ کرنے والے افراد کو پہلے سے دے دی جاتی ہیں تاکہ ان کے لیے ترجمہ کرنا جو ہے وہ آسان رہے تو اس سہولت کے پیش نظر بھی وہاں پر خطبہ جمعہ جو ہے وہ لکھ کر کیا جاتا ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ وہاں پر غلطی سے بچنے کے لیے بھی اس کام کا رواج ہے یعنی وہاں پر اس بات کو معیوب نہیں تصور کیا جاتا کہ کوئی شخص جو ہے وہ تحریر یا پیپر کے اوپر سے دیکھ کر پڑتا ہے بلکہ وہاں پر اس چیز کو اچھا سمجھا جاتا ہے یہ اس وجہ سے بھی ہے کہ وہاں پر خطبات جمعہ جو ہیں ان کی نگرانی بہرحال بہت سخت کی جاتی ہے اور بالخصوص جو اہم مساجد ہیں ان کے خطبات کی نگرانی حکومت کی طرف سے کی جاتی ہے اس لیے بھی وہاں پر لکھ کر تحریر کو پڑا جاتا ہے تاکہ کوئی ایسی بات جذبات کے اندر یا جوش خطابت کے اندر یا سبقت لسانی کی وجہ سے کوئی ایسی بات زبان سے ادا نہ ہو جائے کہ جس پر گرفت کر لی جائے اور بعد میں انسان کو مشکل کا سامنا کرنا پڑ سکے اسی طرح اس غلط فہمی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہاں پر وفاق کا جو انتظام ہے یعنی وہاں پر دینی علوم کے فروغ کے لیے جو انتظامات ہے وہ حکومت دیکھتی ہے اور حکومت کی نگرانی میں ہی تمام امور سر انجام پاتے ہیں وہاں کے علماء کو سرکاری اہدے دیے جاتے ہیں وہاں کی مساجد کو سرکاری طور پر کنٹرول کیا جاتا ہے وہاں کی تبلیغ کو بھی حکومت کی نگرانی کے اندر ہی چلایا جاتا ہے تو اس وجہ سے بھی یہ غلط فہمی جو ہے یہ لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے کہ چونکہ وہاں پر دینی امور کے تمام تر انتظامات جو ہیں وہ حکومت کی نگرانی میں ہوتے ہیں تو لہذا خطبہ جمعہ جو ہے یہ بھی گویا حکومت کی جانب سے ہی جو ہے وہ لکھ کر بھیجا جاتا ہے اس بات کو جج کرنے کے لیے آپ بڑی ہی آسانی کے ساتھ یہ فرق جو ہے یہ سمجھ سکتے ہیں اور اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ایک غلط فہمی ہے کہ سعودی عرب کی تمام مساجد میں ایک ہی خطبہ جمعہ تحریرن حکومت کی طرف سے بھیجا جاتا ہے اور وہ ہی پڑا جاتا ہے آپ کسی بھی خطبہ جمعہ میں حرم مکی کا خطبہ اور مسجد النبوی کا خطبہ ان دونوں خطبات کو جو کہ عام سوشل میڈیا کے اوپر نشر کیے جاتے ہیں ان خطبات کو آپ سن سکتے ہیں دونوں خطبات جو ہیں اردو ترجمے کے اندر انگلیس ترجمے کے اندر بھی موجود ہوتے ہیں آپ دونوں خطبات کو اپنے سامنے رکھئے تو آپ کو واضح طور پر جو ہے وہ فرق سامنے نظر آ جائے گا لیکن بہرحال اس بات کا حکومت سعودی عرب بہت خیال رکھتی ہے کہ خطبہ جمعہ کے اندر کوئی بھی ایسی بات ادا نہ کی جائے جو کہ خلاف شریعت ہو یا معاشرے کے حالات کو بگاڑنے والی ہو یا حکومت وقت کے خلاف بغاوت پر اُبھارنے والی ہو یا کوئی بھی ایسی بات جس سے لوگوں کے ازہان منتشر ہو سکتے ہو یا لوگ اشتعال کے اندر آ سکتے ہو اس طرح کا کوئی بھی خطبہ یا اس طرح کی کوئی بھی بات جو ہے وہ ممبر و محراب سے ادا نہیں کی جائے گی تو اس وجہ سے وہاں پر خطبات جمعہ کے بارے میں یہ تصور پایا گیا کہ شاید کہ وہ لکیر کے فقیر کی طرح صرف دیکھ کر خطبہ پڑتے ہیں ایک فرق پاکستان اور سعودی عرب کے خطبات کے اندر یہ بھی بہرحال موجود ہے کہ یہاں پر خطبات جمعہ کے اندر تو کچھ بھی بیان کر دیا جائے کوئی فرق نہیں پڑتا یعنی یہاں پر آپ لطائف بھی بیان کر سکتے ہیں یہاں پر آپ کوئی قصے کہانیاں بھی بیان کر سکتے ہیں یا اس طرح کے جو بھی آپ کے مند میں آتا ہے آپ بیان کر سکتے ہیں لیکن سعودی عرب کے اندر بہرحال اس چیز کا بہت خیال رکھا جاتا ہے کہ وہاں پر خطبات جمعہ کے اندر قرآن و سنت کے دلائل کو ہی پیش کیا جائے یعنی قرآنی آیات احادیث اور اس کے بعد حلات حاضرہ کے مطابق جو ہے وہ گفتگو کی جائے تو اس لیے پاکستان کی عوام کے اندر یہ غلط فہمی جو ہے یہ پائی جاتی ہے اس غلط فہمی کو دور کر لیجئے سعودی عرب کے اندر خطبہ بھی اس مسجد کے خطیب کی مرضی سے ہی دیا جاتا ہے فرق صرف اتنا ہے کہ وہ تحریر پہلے سے لکھ کر لاتے ہیں اور اس کے مطابق جو ہے وہ خطبہ دیتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ خطبہ جو ہے وہ حکومت سعودی عرب کی طرف سے ہے اس لیے لکھا ہوا دیکھ کر پڑا جا رہا ہے موسیقی